بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمده و نسلی على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ روزہ رمضان کی آمد اور مسلمان یہ ہمارے موضوعات ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سورہ بقرہ کی آیت ہے اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو روزہ کی عبادت اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اسلام سے پہلے بھی یہ عبادت کی جاتی رہی اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام سے پہلے ہی نہیں بلکہ ہر ہر امت پر ہر ہر مذہب میں یہ ایک عبادت سب سے بڑی عبادت مان لی گئی انسائیکلو پیڈیا بریچانی کا میں ہے کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر مذہب میں شامل رہا ہے اور ہندوستان جسے تمام مذہب میں قدامت کا دعویٰ ہے روزہ میں اسے برت کے نام سے جانتے ہیں یہ ہر ہندی مہینہ کی گیارہ اور بارہ تاریخ کو برہمنوں پر فرض ہے اس حساب سے سال میں چوبیس روزے ہر برہمن پر فرض ہیں جو وہ ہر مہینے کی گیارہ اور بارہ تاریخ کو رکھا کرتے ہیں ہندو جوگی چلاکشی کرتے ہیں یعنی چالیس دن تک کھانے پینے سے احتراز کرتے ہیں مذہب میں جینی دھرم ہے اس میں روزے کی بہت سخت شرائط ہیں جینی چالیس چالیس دن تک روزہ رکھتے ہیں اور ایک روزہ چالیس دن کا ہوتا ہے گجرات اور دکن میں آج بھی یہ مذہب ہے اور ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھنا تو بہت معمولی بات ہے قدیم مصری مذہب میں بھی روزہ مذہبی تہواروں کی طرح منایا جاتا ہے پارسی مذہب میں عام طور سے روزہ فرض نہیں ہے لیکن ان کی الہامی کتاب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مذہبی پیشواؤں پر پانچ سال تک متواتر روزہ رکھنا فرض تھا تب جا کر انہیں مذہبی پیشواؤں ہونے کا شرف حاصل ہوتا تھا سند ملا کرتی تھی یونان میں عورتیں ہر ماہ کی تیسری تاریخ کو روزہ رکھتی تھی ان پر صرف عورتوں پر فرض ہوتا تھا یہودیوں میں بھی روزہ فرض الہی ہے حضرت موسیٰ نے کوہ تور پہ چالیس دن تک بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تعالیٰ سے توریت حاصل کی یعنی کہ سورہ خروج میں آیت 34-38 توریت میں ہے کہ چالیس دن تک حضرت موسیٰ کوہ تور پر بھوکے پیاسے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت پوری کی پوری عطا فرمائی چنانچہ حضرت موسیٰ کی پیروی میں یہود عام طور سے چالیس دن کا روزہ رکھتے ہیں بلکہ انہیں تعقید ہے کہ ان کا جو ماہ ہے اس کے ساتویں ماہ کی دسویں تاریخ کو جسے آشورہ کہا جاتا ہے ہر یہودی پر روزہ فرض ہے یہی آشورہ کا وہ دن تھا جس دن یہود کو حضرت موسیٰ کو ٹین کمانڈمنٹس ملی تھی توریت ملی تھی اس لئے توریت میں اس دن کے روزہ کی بھی بہت تعقید آئی ہے عیسائی مذہب میں آ کر ہمیں پھر روزہ سے دو چار ہونا پڑتا ہے حضرت عیسیٰ نے چالیس دن تک کا روزہ جنگل میں رہ کے رکھا حضرت یاہیہ جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کی عمد بھی روزہ رکھتی تھی یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں روزے رکھے اور چونکہ ان پر عذابِ الہی وقتن فوقتن نازل ہوتا رہا اور روزہ کسی نہ کسی غم کی حالت میں رکھا جاتا رہا کسی نہ کسی سزا کے طور سے رکھا جاتا رہا تو یہ ایک ہلیہ بنا لیتے تھے کہ روزے کی حالت میں غمگین شکل ہو ہلیہ بھی بنا لیتے تھے اور وہ ضرورت بھی ہوتی تھی ظاہر ہے کہ جب سزا دی جائے گی تو شکل پر بھی آئے گی تو حضرت عیسیٰ نے چونکہ روزے رکھے اور وہ سزا کے طور سے نہیں تھے تو انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ یہود کی پیروی اس معاملے میں نہیں کرنا انہیں روزے رکھے گئے رکھوائے گئے اور انہیں غم کی حالت میں رکھے مگر ہم روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے یہ عبادت کو کتنا درجہ دیا ہے اور وہ ہماری نیت کو قبول کرے گا اس لیے غمگین شکلیں نہ بناو یہود کی طرح ایسی صورت نہ بناو کہ تمہیں سزا ملی ہے یا تم نے غم سے نجات پائی تو روزہ رکھا غم ملا تو روزہ رکھا سزا ملی تو روزہ رکھا اس لیے حضرت عیسیٰ نے اپنے امتیوں کو حکم دیا کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگاؤ خوشبو لگاؤ آنکھوں میں سرما لگاؤ اور ہشاش بشاش صورت بناو انجیل کی آیت ہے کہ روزے کی حالت میں تم ہشاش بشاش رہو اپنے سر میں تیل لگاؤ مو دھو تاکہ تم آدمی پر نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے یہ ظاہر کرو کہ تم روزہ دار ہو یہ مطی کی آیت سکس اور سیون ہے ایک دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ ہمارے اندر جو نجس روحیں آ جاتی ہیں جو پلید روحیں آ جاتی ہیں ان کو دور کیسے کیا جائے کونسی ایسی عبادت ہم کرے کہ ہم سے وہ نجس چیزیں دور ہو جائیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی اور طرح سے تمہاری اندر سے نکل نہیں سکتی یہ مطی کی آیت سیونٹین اور ٹوئنٹی ون ہے اہلِ عرب بھی اسلام سے پہلے روزے سے معنوس تھے اہلِ مکہ قریش جہلیت کے دنوں میں دسویں محرم یعنی آشورہ کا روزہ اس لئے رکھتے تھے کہ اس دن خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا تو انہوں نے اس کو اپنی ایک مذہبی رسم بنا لی ہر آشورہ کے دن خانہ کعبہ کا غلاف بدلا کرتے تھے اور ہر آشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نزول قرآن سے پہلے ایک ماہ تک ہرہ نامی غار میں آپ تشریف لے گئے عبادت میں رہے تو نماز اور روزہ دونوں عبادتیں وہ ایک ماہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے ان عبادتوں میں مصروف رہے یہاں تک کہ فرشتہ حضرت جبریل امین رمضان المبارک میں پہلی مرتبے نازل ہوئے اور اقراب اس میں ربک اللہ ذی خلق کا پیغام لائے اسے یہ ظاہر ہوتا ہے ناظرین کرام کہ روزہ کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اب اس سے معنوس ہوئے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اس کا حکم دیا مگر اس سے پہلے آپ بھی رکھا کرتے تھے اہلِ عرب بھی رکھا کرتے تھے یہود بھی رکھا کرتے تھے عیسائی بھی رکھا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں قریش بھی رکھا کرتے تھے ہر امت رکھا کرتی تھی ہر نبی رکھا کرتے تھے یعنی کہ یہ عبادت ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے اور نہیں یہ عبادت ہمارے لیے کوئی خاص طور سے نازل ہوئی اس سے پہلے سے تھی اور یہ قرآن مجید کی جو ایک آیت میں نے سورہ بقرہ کی آیت غالبن 23 ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اس بات کی علامت ہے کہ لوگو تم پر روزے آج فرض کر دیے جاتے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو آئندہ پروگرامز میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے اور تقوی ہم حاصل کیسے کرتے ہیں روزے کی حالت میں ابھی ہم روزے کی تاریخ کو ڈسکس کرتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں گے کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے کونسی ایسی بات رکھی ہے جس میں یہ عبادت تمام عبادات سے الگ ہو گئی اور یہ روزہ ہم رکھنا شروع کیسے کرتے ہیں قرآن مجید میں رمضان کا تعلق روزے سے روزے کا تعلق عبادات سے تقوی سے اور اس کا لازمی نتیجہ تقوی ہے اور یہ ایک ٹریننگ کا پروسس ہے جس میں سے اللہ ہمیں ایک مہینے تک گزارتے ہیں اور یہ پروسس شروع ہوتا ہے چاند دیکھ کر رمضان کا چاند دیکھ کر قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ چاند کیسے دیکھا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ یوں فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو یعنی شابان کے تیز دن پورے کر لو اگر بادل نے چاند کو چھپا رکھا ہے اس روزے کے مہینے کی رمضان کی ابتداء رویت حلال سے ہوگی آپ کو بھی معلوم ہے آج کل تو ما شاء اللہ سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ کئی سال کی جنتری بنائی جا سکتی ہے ٹائم ٹیبل اور کیلنڈر دیا جا سکتا ہے لیکن یہ رسم چونکہ ہمارا دین میں اس کی اہمیت ہے ہمارا دین اس کا حکم دیتا ہے تو ہم چاند دیکھا کرتے ہیں اور یہ مہینہ چاند دیکھ کر شروع ہوتا ہے چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے روزے کی ابتداء بھی چاند سے ہوگی اور روزے کی انتہا بھی چاند سے ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن قابع ہوتا ہے جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اگر تم پر چاند ڈھانک دیا جائے یعنی بادل وادل آ جائیں تو شابان کے تیس دن پورے کر لو اس کے بعد رمضان شروع کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب تک رویت حلال کا ثبوت نہ ہو جائے کوئی اینی گواہ نہ مل جائے آپ روزے شروع نہیں فرماتے تھے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عمر عبداللہ بن عمر کی شہادت قبول کر کے رمضان کا اعلان فرما دیا اور روزے رکھنا شروع کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل کے دن کا روزہ نہیں رکھتے تھے آپ نے فرمایا کہ جب بادل ہوں تو شابان کے تیس دن پورے کر لو اور جب بادل نہ ہوں تو رمضان سٹارٹ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادل کے دن کو شک کا دن کہا اور بینیفٹ آف ڈاوٹ مسلمانوں کو دیا کہ اگر آج شک ہے کہ رمضان ہے یا نہیں اور بادل کی وجہ سے چاند ڈھانپ دیا گیا ہے نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو شابان کا دن سمجھو اس دن روزہ نہ رکھو اسی لئے اس کو شک کا دن کہا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو قاسم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی عزیز آنِ گرامی روزہ ہے کیا یہ بھوکے پیاسے رہنے کی سنت ہے کیا یہ ایک پورا مہینہ ہمارے اوپر اتنا بابرکت مہینہ کیا ہے کیوں ہے اس کی ایک تاریخ ہے اس کے ایک کچھ نتائج ہیں اس کا کچھ مقصد ہے اس کا کچھ حاصل ہے قرآنِ مجید میں سورة دخان کے آیت ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآنِ مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے وہ مبارک رات بھی رمضان میں آتی ہے آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن سب سے پہلے دنیا میں نازل ہوا جس پر نازل ہوا وہ ذات بھی بھوکی پیاسی کہیں عبادت کر رہی تھی اور ایک الگ تھلک جگہ پر تشریف فرما تھی جسے غارِ ہیرہ کہتے ہیں اس لئے رمضان اور روزے کا تعلق بھوک سے بھی ہے پیاس سے بھی ہے الگ تھلک ہو کر کہیں احتقاف کرنے سے بھی ہے اور روزے کے لئے یہ تینوں چاروں چیزیں اہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ تعالی نے پہلی مرتبے جو آیت نازل فرمائی اقراب اسم ربک اللہ خلق آپ کو معلوم ہوگا کہ اس رات ستائیس رمضان تھی یہ ہیرہ میں ایک مہینہ پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور گھر سے کھانے پینے کا معمولی سا سامان لے جاتے تھے جب تک وہ سامان وہاں پہ ہوتا تھا آپ وہاں پہ رکھتے تھے روزہ رکھتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے کہ یارب تجھے کیسے پہچانا جائے تیری عبادت کیسے کی جائے جس سے کہ تُو راضی ہو جائے تُو ہمیں بتا کہ ہم تمہیں کیسے یاد کریں جس چیز سے تُو خوش ہو جائے وہ کام کریں جس چیز سے تُو ناراض ہو جائے وہ چھوڑ دیں یعنی دینِ ابراہیمی میں عبادت کا طریقہ کیا ہو یہ دعا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ مہینہ آ گیا اور اس پورے مہینے میں آپ نے روزے بھی رکھے جبکہ اس وقت روزہ فرض نہیں ہوا تھا محض بھوکا پیاسا رہ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ناظرینِ کرام یہ بھوکا پیاسا رہنے کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو ہی نہیں جانوروں کو بھی دی ہے یہ سہراؤں میں اونٹ کئی کئی مہینے پیاسا رہتا ہے بھوکا رہتا ہے خوشکی کے جانور تری میں تری کے جانور خوشکی میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور مولانا شاہ و علی اللہ دہلوی کا کہنا ہے کہ یہ ان کا روزہ ہے یہ ان کی ٹریننگ ہے روزہ کسی بھی مذہب میں ایک ٹریننگ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو سب سے زیادہ اہمیت اس لیے دی ہے کہ یہ عبادت خالصتاً ریاکاری سے پاک ہے یہ عبادت خالصتاً کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتی آپ کے گھر میں کھانا پینا ہر چیز ہے آپ کو جو چیزیں حلال ہیں آپ ان چیزوں سے رک جائیں محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا چاہتا ہے یہ معمولی بات نہیں ہے پھر وہ چیزیں جو وہ حرام کر دے گا اس سے رکنا کہاں مشکل ہوگا جب اس کی حلال کردہ چیزوں سے آپ دور رہ سکتے ہیں تو اس کی حرام کردہ چیزوں سے رک جانا کونسی بڑی بات ہوگی یہ روزہ ہے یہ اس کی ٹریننگ ہے یہ رک جانے کا نام ہے کسی خاص وقت کے لیے کسی خاص مندد کے لیے کسی خاص نتیجے کے حصول کے لیے کسی کی رضا کے لیے ایک عبادت کا نام ہے جسے ہم روزہ کے نام سے جانتے ہیں جب یہ جینی مذہب میں ہوتا ہے ایک ایک ہفتے کے لیے ایک شخص بھوکا رہتا ہے تو اس کے تصور میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو کیسے منائے گا وہ اپنی ٹریننگ کیسے کرے گا وہ اپنے سٹمک کو وہ اپنے نفس کو وہ اپنی روح کو کیسے پاک کرے گا جب یہ روزہ ہندو مذہب میں ہوتا ہے جب وہ چلہ کشی کے لیے کرتے ہیں چالیس چالیس دن تک وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں کچھ چیزوں سے وہ خود کو محروم کر لیتے ہیں جس جس چیز کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے ہمارا بھگوان اس سے راضی ہوتا ہے اور یہ چیز ہمیں بہت پسند ہے وہ اپنی ٹریننگ یوں کرتے ہیں اپنے ضبط نفس کو یوں چیک کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو یوں آزماتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو جو بھی ان کا رب ہے کیسے خوش کر سکتے ہیں اس کی رضا کے حصول کے لیے وہ کون کون سی چیز چھوڑ سکتے ہیں کسی مذہب کا مذہبی پیشوا تب ہی بنتا ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر کے یہ ثابت کر سکے کہ ہاں پانچ سال تک میں روزہ رکھ سکتا ہوں متواتر جب کسی مہینے کسی چیز کو کسی مہینے کسی چیز کو کسی مہینے کسی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں اس ہستی کے رضا کے حصول کے لیے جس نے یہ مجھے سارا کچھ دیا ہے عام دنوں نے میں مجھ پر حلال کیا ہے میں ہنسی خوشی یہ ساری چیزیں اپنے اوپر استعمال کر سکتا ہوں لیکن چونکہ اب وہ چاہتا ہے تو اب میں چھوڑ بھی سکتا ہوں اور اسلام نے اس پر مہر سبت کر دی کہ روزہ خالص تنو عبادت ہے جس سے اللہ کی رضا کا حصول ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور پورے رمضان جب تک رمضان جاری رہتا ہے پورے رمضان تک شیطان قید رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے پہلی رمضان کو ہی کھول دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیعتین اور سرکش جن اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور اس طرح سے بند کر دیتے ہیں کہ دوزخ کا کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں چھوڑا جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا اور ایک منادی کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار کر کہتا ہے کہ اے خیر کے طالب اے نیکی چاہنے والے متوجہ ہو جاؤ آج اللہ کے بندے آگ سے آزاد ہونے والے ہیں اور یہی نعرہ اور یہی منادی ہر روز ہوتی ہے ہر رات کو پکارنے والا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ دیکھو رمضان تمہارے پاس آیا ہے یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے ہیں اور شیطانوں کو توق پہنا دیا ہے اس مبارک ماہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جس کی عبادت ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اور جو کوئی اس کی خیر سے اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبے مسجد نبی میں آپ تشریف فرما تھے اور خطبے کے لئے ممبر پر چڑھ رہے تھے تو ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین دوسری پر قدم رکھا اور فرمایا آمین پھر تیسری پر قدم رکھا اور فرمایا آمین اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور جب آپ تشریف لائے تو اصحاب میں سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ ہر سیڑھی پر قدم رکھتے رکھتے آمین 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 کہہ رہے تھے آپ نے فرمایا جی ہاں میرے پاس اس وقت جبریل آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کروں گا اور آپ اس پر آمین کہیں گے اور انہوں نے جو دعا کی وہ پہلی دعا اس میں یہ تھی کہ برباد ہو وہ شخص ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشیش نہ ہوئی یعنی اس مہینے اللہ تعالیٰ اس طرح سے فیاضی برتتے ہیں بخشنے کے لئے اور اتنے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتے ہیں جن پر کے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل آمین علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اس پر آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی یہ حدیث وہی ہے کہ جو اس مہینے اس رات کی بھلائی سے بھی محروم رہ گیا تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں پھر اس کو ہر بھلائی سے محروم سمجھو پھر اس کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب آپ رمضان کا چاند دیکھتے تھے تو آپ ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے جتنے لوگ جن جن جرموم کی سزا کے طور سے قید ہوا کرتے تھے آپ تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے آزاد فرما دیا کرتے تھے اور ہر شخص جو سوال کرنے آتا تھا سائل جو ہوتا تھا آپ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیج دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ سائل کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی مانگنے کیوں نہ آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے لیکن حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے ہوا چلتی ہے آپ اتنی تیزی سے سائل کو دیا کرتے تھے اتنی تیزی سے اللہ کی راہ ہمیں صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے ناظرین کرام آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے ہم سب کے لیے اس مہینے کی برکتیں نازل فرمائیں ہم سب کو لیلت القدر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم سب پہ امت مسلمہ پہ جو آزمائش کا وقت آیا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم سے وہ دور فرمائیں اور اپنا غضب ہم سے دور فرما دیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں آئیے ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کی رحمتیں اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے میں اپنے لیے آگ سے نجات اور بخششیں لے لیں گے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لے لے لہیم اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرماؤں اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین چھنم